یہ کہانی ہے ایک ایسی لیڈی کی جو تیس سال بعد اپنے پرانے گھر لوٹتی ہے تاکہ اپنے لائف میں چل رہے جھمیلے سے دور آ کر شانتی سے گزر بسر کر سکے لیکن یہاں آنے کے بعد ان کے ساتھ عجیب و گریب گھٹنائیں گھٹنے لگی ڈرمیسٹری اور رومانچ سے بھرپور اس ویب سیریز کو یوٹیوب پر پہلی بار میں ہی ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کو یہ ویب سیریز ہر موڑ پر چوکائے گی اس لیے لاسٹ تک دیکھنا تب ہی جا کے کچھ سمجھ آئے گا کہانی کے سٹارٹنگ میں ہم وری اور اس کی بیٹی من کو دیکھتے ہیں جو کی فنگنگا جا رہے ہیں فنگنگا میں وری کے ماں کا گھر ہے اس کا بچپن وہی پر گزرا ہے من سے بات کرتے کرتے وہ ایک کھیل شروع کیے جس میں دس کی گنتی پر من کو چھپنا تھا ایک سے دس تک گنتی گنتے گنتے وہ پیٹرول پمپ پر پہنچ گئی دس کی گنتی پورے ہوتے ہی من چھپ چکی تھی پر وری اپنی بیٹی کو لوگوں سے چھپا کیوں رہی ہے خیر جو بھی ہو سفر کافی لمبا تھا اس لیے اس نے گاڑی کی ٹنگ کی پھل کر والی ساتھی ساتھ راستے میں کچھ کھانے کے لیے بھی چاہیے تھا من کو گاڑی میں ہی چھوڑ کر کھانے پینے کا سامان خریدنے پہنچی جہاں پر ہم نوٹس کرتے ہیں کہ وہ کیمرے میں آنے سے بچ رہی تھی اس کے چہرے کا میک اپ بھی بگڑا ہوا تھا سامان وغیرہ لے کر جب وہ واپس لوٹی تو مائن گاڑی کے پچھلے سیٹ سے غائب ہو چکی تھی بھائی صاحب اس کا پورا دماغ ہینگ ہو گیا وہ گھبرا اٹھی تب ہی من نے اسے چونکا دیا اس کے بعد یہ پنہ سفر سٹارٹ کیے اس درمیان وری کے موبائل پر دو تین دفعہ کسی کا فون کال بھی آیا مگر اس نے کال ریسیو نہیں کیا نرنتر تین چار گھنٹے یوں ہی گاڑی چلانے کے بعد اسے جھپکیاں آنے لگی جس کے چلتے یہ ٹرک سے ٹکرانے سے بال بال بچیں وری نے رشک لینا صحیح نہیں سمجھا اور گاڑی سائیڈ میں لگا کر وہیں پر سو گئی صبح ایک پولیس والے نے ان کو جگایا بتایا کہ یہ علاقہ صحیح نہیں ہے وہ تو ان کی قسمت اچھی ہے جو وہ لٹیروں کی نظروں میں نہیں آئی ورنہ انرث ہو جاتا پولیس والے کی بات مان وہ نکل تو چلی لیکن اس کا پورا دھیان اس پولیس والے کے اوپر ہی تھا جس سے یہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وری نے ضرور کچھ کانڈ کیا ہے تب ہی وہ رات و رات گھر چھوڑ کر بھاگ رہی ہے تھوڑی دیر میں وہ اپنے ماں کے گھر پہنچ گئے گھر کے نیم پلیٹ پر لکھا تھا جارو کنانٹ ہاؤز 1932 یعنی یہ آلشان گھر 1932 میں بنا تھا دونوں ماں بیٹی گھر میں داخل ہوئے وری کا کمرہ اوپر ہوا کرتا تھا اسی کمرے میں اس کا بچپن گزرا تھا کمرے کے دیوار پر اس کی لمبائی ناپنے کے لیے اس کی ماں نے مارک بھی لگایا تھا من کی لمبائی بھی اسی مارک جتنی تھی یہی پر ہم اس کے بیگ میں ایک ریوالور دیکھتے ہیں اتنے میں دروازے پر کوئی دستک دیا وری من کو سمجھاتی گئی کہ یہی رہنا اور کھڑکی کے پردے وغیرہ مت کھولنا دروازے پر ایک بوڑھا آدمی تھا جو اس گھر کا کیئر ٹیکر تھا وری نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہ اس کے نتی چاچا ہے وہ ایک آنکھ سے لل ہے لل کیسے ہوئے اس کی بھی ایک کہانی ہے ویسے تیس سال پہلے وہ ان کے گھر کا نوکر ہوا کرتے تھے نتی چاچا اپنے ساتھ وہ سارے سامان لے آئے تھے جو وری نے ان سے منگوایا تھا نئے موبائل میں دکاندار سے سم بھی ڈلوال آئے تھے باقی اگر کسی چیز کی ضرورت پڑی تو ان کا گھر پاس میں ہی ہے تب ہی ان کی نظر کھڑکی پر پڑی جس کے پردے کھولے تھے چاچا کو ودا کر وہ من کے پاس پہنچی کہ لاکھ منہ کرنے پر تم نے کھڑکی کے پردے کیوں کھولے لیکن من تو تب سے یہی بیٹھی ہے اس نے پردے نہیں کھولے وری کو لگا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے پر ایسا نہیں تھا اس نے سچ میں پردے نہیں کھولے تھے اپنے سامان کے ساتھ وہ نوٹوں کی گڑیاں بھی لائی تھی جسے بیڑ کے نیچے رکھنے کے بعد وہ سیسے میں خود کو نہار نے پہنچی تب ہی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا پھر غائب ہو گیا یہی نہیں رات کے سمیں یہ ٹی وی چالو کیے تو ٹی وی کے سیسے میں بھی مین کو ایک سایاں دکھا جو اچانک غائب ہو گیا موسم بھی خراب ہو چکا تھا بجلی کڑکنے کے ساتھ ساتھ گھنگھور بارش بھی شروع ہو چکی تھی وری ترنت سبھی کھڑکی وغیرہ بند کرنے گئی اسی بیچ مین نے اس کمرے کو دیکھا جس میں تالا لگا تھا اس کمرے کے اندر کیا ہے اس نے اپنی ماں سے پوچھا ویسے یہ بات تو وری کو بھی نہیں پتا کیونکہ مین کی نانی نے اسے کبھی اندر جانے ہی نہیں دیا کھانا وغیرہ بنانے کے بعد کھانا کھانے بیٹھے تو لائٹ جانے آنے لگی تب ہی مین نے اپنے ماں کے پیچھے کسی کو دیکھا وری پیچھے مڑی تو وہاں پر کوئی نہیں تھا اتنے میں وہ آتما پھر سے نظر آئی اسے دیکھ مین چیخ پڑی وری سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مین ایسا عجیب برتاو کیوں کر رہی ہیں ساید اندھیرے کی وجہ سے وہ ڈر رہی ہیں اس لیے اسے ساتھ لے کر وہ جنریٹر چالو کرنے جنریٹر روم گئی یہ جنریٹر تو کافی وشال تھا بھلا ایک مکان کے پاور سپلائی کیلئے اتنے بڑے جنریٹر کی کیا ضرورت خیر جو بھی ہو تیس سال بعد بھی یہ جنریٹر ایک بار میں چالو ہو گیا یعنی گھر میں جو بجلی کی سمسیہ تھی وہ اب دور ہو گئی مگر یہ تو ابھی ان کے سمسیہوں کی شروعات بھر تھی اگلے دن وری کو ایک اور وہم ہوا وہ مین کے ساتھ لکا چھپی کھیل رہی تھی بیس تک گننے کے بعد وہ جا کر بیڑ کے نیچے چھپ گئی اسے ڈھونڈ نے مین اندر آئی اور ترنت باہر چلی گئی کچھ سیکنڈ بعد وری اس کے پیچھے گئی تو دیکھا کہ مین نے ماسک لگایا ہوا تھا وہ اسے ڈھونڈنا چھوڑ جا کر ڈرائنگ بنانے لگی تب ہی مین نے اسے ڈھونڈ لیا مگر ابھی وری نے جس ماسک والی مین کو دیکھا کیا وہ اس کا وہم تھا خیر جو بھی ہو یہ روم مین کے نانی کا سٹڈی روم ہوا کرتا تھا بچپن میں وری اکثر یہی بیٹھ کر ڈرائنگ بنایا کرتی تھی ویسے بتاتے چلے کہ مین کی جو نانی تھی وہ اس کے پیدائش سے پہلے ہی مر چکی تھی رات کو جیسے ہی لائٹ کٹی وہ آتما پھر سے مین کو دیکھی ڈر کا عالم کچھ اس قدر بڑھا کہ وہ ایک پل بھی اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی اس کی ماں نے سمجھایا کہ بیٹا اب یہی ہمارا گھر ہے ہم واپس اس کے ڈیڈ کے گھر نہیں جا سکتے صبح جیسے ہی آنکھ کھلا وہ ماسک والی لڑکی پھر سے دیکھی وری نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کا گھر پاس میں ہی ہوگا کسی طرح وہ گھر میں گھس آئی ہوگی ادھر مین بھاگتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی اس لیے اسے فوراں مین کے پیچھے جانا پڑا وہی ان کے گھر کے پاس ہی جنگل تھا جس میں مین کو ایک آدمی دکھا لیکن وری کو وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اس نے مین کو سمجھایا کہ وہ بگیچے کی طرف گئی تو کوئی اسے اٹھا لے جائے گا اصل میں اسے اپنے پتی پر سکت تھا حالانکہ اس کے پتی اس کے اس گھر کے بارے میں نہیں جانتے تھے وری کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مین کو لے کر کہا جائے کیونکہ اس کا پتی اسے مارتا پٹتا تھا وہی وری کے پاس اس گھر کے علاوہ دوسرا کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا اس کی بیٹی من بھلے ہی اس گھر میں رہنے سے ڈر رہی تھی پر یہاں رہنا ان کی مجبوری تھی اصل میں جب بات حد سے بڑھ گئی تو وری نے اپنے پتی ویر پر گولی چلا دیا تھا یہی سب سوچتے وچارتے اس کی آنکھ لگ گئی سوا تین بجے کے قریب جا کر نید کھلی تو اس کے سامنے وہ ماسک والی لڑکی کھڑی تھی وری کو لگا کہ وہ من ہے تب ہی اوپر سے من کے چکنے چلانے کی آواز آئی وہ فوراں بھاگ کر من کے بیڈروم میں گئی تو اس کے ہوش اڑ گئے من کا بیڈ ہوا میں لہرہ رہا تھا اچانک دروازہ بند ہو گیا وری لاکھ پریتن کی لیکن دروازہ کھول نہیں سکی ادھر من اس آتما سے ڈر کر آلماری میں چھپ گئی وری جیسے ہی اندر داخل ہوئی بیڈ دھڑام سے نیچے گر پڑا دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورا گھر چھان مارا پھر ٹورچ لے کر جنگل میں بھی گئی لیکن من کا کہیں پتا نہیں چل سکا آخر میں اسے یہ بات پولس کو بتانی پڑی یہ ہے انسپیکٹر بلوچ جو اس کی بیٹی کے گمسدہ ہونے کی جانچ پڑتال کرنے آئی ہے یہاں پر وہ دو تین چیزیں نوٹس کرتی ہے جس میں وری کے چہرے پر چوٹ گھر کے انٹرنس پر پر پرانی چپل تتھا فرس ٹوٹنے کا نسان دیکھنے سے پرتیت ہو رہا تھا مانو کی یہ فرس جھومر کے گرنے سے ٹوٹا ہوگا ساری باتیں سائڈ کر وہ مین مددے پر آئی وری نے رات کے سوا تین بجے جو کچھ بھی ہوا اسے بتائی پر انسپیکٹر کو وشواس نہیں ہوا آخر من کا بیڈ اپنے آپ ہوا میں لہرہ کیسے سکتا ہے کہیں وری جھوٹ تو نہیں بول رہی اس نے من کے پتا کے بارے میں بھی پوچھا وری نے بتایا کہ وہ کافی سالوں پہلے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے من کی ساری ڈیٹیلز لینے کے بعد انسپیکٹر نے اس کا ایک تصویر مانگا تاکہ وہ کاروائی کو آگے بڑھا سکے لیکن وری کے پاس من کی ایک بھی تصویر نہیں تھی اس کا فوٹو پرانے فون میں تھا جو یہاں آنے سے پہلے گم ہو چکا تھا یہی نہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی نہیں تھی مطلب کہ من کا فوٹو سوشل میڈیا پر بھی نہیں ملے گا انسپیکٹر نے جتنے ثبوت مل سکتے تھے اکٹھا کروائے لیکن ان میں سے ایک بھی ثبوت ایسا نہیں تھا جو من کے یہاں ہونے کا یقین دلائیں صرف اس کے کپڑوں کے ہونے سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ یہاں تھی اتنے میں ان کی کھوج خبر لینے نتی چاچا آئے انہیں بھی یہاں آ کر من کے غائب ہونے کی بات پتا چلی کیا آپ نے ان کی لڑکی کو دیکھا ہے چاچا نے جواب دیا کہ وری میڈم تو یہاں اکیلی آئی تھی وری اور پریشان ہو اٹھی اس نے چاچا کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ اس دن من کھڑکی پر کھڑی تھی آپ نے اس کی طرف دیکھا بھی تھا من کے غائب ہونے کی بات تو چھوڑو پولیس کو اب یہاں اس کے ہونے پر بھی سندے ہونے لگا تھا ویسے میڈم آپ کہاں سے آئی ہو وری نے بتایا کہ وہ اسی سندے کو بینکک سے آئی ہے راستے میں وہ کہا کہا رکی ساری جانکاری بھی بتائی پولیس نے ان سارے جگہوں پر پتا کیا کیمرہ فوٹیج بھی چیک کروائے لیکن وری ہر فوٹیج میں اکیلے ہی نظر آ رہی تھی ایسا اسی لیے ہوا کیونکہ وہ من کو سب سے چھپاتی ہوئی آئی تھی آخر کار پورے معاملے کو سمجھنے کے بعد سپیکٹر نے من کے غائب ہونے کا رپورٹ فائل نہیں کیا اگر وری کی سچ میں کوئی بیٹی ہے تو پہلے اسے ثابت کرنا ہوگا تب ہی جا کر وہ رپورٹ فائل کریں گے جب کوئی راستہ نہیں بچا تو سٹیشن جا کر وری نے سب کچھ اگل دیا اصل میں اس کا پتی اس پر ظلم کرتا تھا اسے قید کر کے رکھتا تھا اسے سکھ ہے کہ اس کا پتی ہی من کو غائب کروایا ہوگا حالانکہ وہ اس پر گولی چلا کر آئی ہے پیسے وغیرہ کی بات سب چھپا لی اگلے ہی پل اس نے اپنے پتی کو فون کیا کہ تم نے ہی من کو کڈنیپ کروایا ہے مگر وہ تو الٹا وری پر ہی بھڑک اٹھا اسے تو پتا بھی نہیں کہ وہ کہا بھاگ کر گئی ہے سپیکٹر نے فون لیا اور من کے ڈیڈ کو سارا معاملہ سمجھائے کاریواہی آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے من کے ڈیڈ سے اس کی فوٹو بھی مانگی نتی چاچا بھی گاؤ والوں کو ساتھ لے کر آئے جس کے بعد من کی کھوج بین شروع کی گئی جنگل کا کونہ کونہ چھان مارے تلاب وغیرہ بھی چیک کیے لیکن اس کا کہیں پتا نہیں چلا ہار تھک کر یہ کام گاؤ والوں اور اپنے کچھ سپاہیوں پر چھوڑ کر انسپیکٹر اور وری واپس لوٹ چلے تب ہی بارش شروع ہو گیا اس بارش میں بھگنا انسپیکٹر کے لیے صحیح نہیں تھا کیونکہ وہ پریگنٹ تھی ان کا پتی بھی وری کے پتی جیسا ہی ظالم تھا اس لیے وہ وری کے کیس سے کافی ریلیٹ کر پا رہی تھی بارش کے چلتے وہ وری کے گھر چلی آئی یہی پر انہوں نے اس روم کو دیکھا جس میں تعلہ لگا ہوا تھا ویسے وری نے گھر کا ہر کمرہ سیکڑوں بار چیک کیا تھا پر اس کمرے کو ایک بار بھی چیک نہیں کی کیونکہ یہ تو پہلے سے ہی لوگ تھا اوپر سے اس کمرے کی اس کے پاس چاب ہی بھی نہیں تھی یہ اسے توڑ کر کھولے تو اندر کا نظارہ دیکھ دنگ رہ گئے اندر بہت بڑا ایک سیکرٹ کمرہ تھا یہ دونوں دبے پانو اندر گئے پر اس بات سے انجان کی وہ آتما ان کے ٹھیک پیچھے ہی ہے لائٹ چالو کیے تو وہاں عجیب طرح کہ مشین وغیرہ لگے تھے سامنے ایک سیسے کا سیل بھی تھا یہ سب دیکھ سپیکٹر حیران تھی کہیں نہ کہیں وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ کوئی سیکرٹ لیب ہے وری کو یہ سب نہیں پتا تھا وہ تو یہاں تیس سال بعد آئی ہے اور اس سیکرٹ کمرے میں پہلی بار قدم رکھی ہے اگلے پل فورنسک والے جانچ پڑتال شروع کیے تو انہیں اس سیسے کے سیل کے اوپر ایک گول آکار کے جلنے کا نسان دکھا اگر شارٹ سرکٹ بھی ہوا ہے تو اس طرح کے نسان نہیں بننے چاہیے آخر اس گھر کا ماجرہ کیا ہے اس کے ٹھیک اوپر اور اس کے بھی اوپر یعنی جس کمرے میں وری رہتی تھی وہاں بھی یہ نسان بنا تھا سب کچھ دیکھ لیے جتنا کوشش کرنا تھا کر لیے انت میں سویکارنا پڑا کہ وری کی بیٹی انہیں کہیں نہیں ملی گاہ والے بھی تھک کر واپس لوٹ گئے ٹھیک اسی رات اس کے گھر میں کسی کے گھسنے کی آواز آنی شروع ہوئی سائد وہ من ہو سکتی ہے اسی آس میں وہ گن لے کر اس طرف چیک کرنے گئی ساتھی ساتھ یہ بات وہ فون کر کے سپیکٹر کو بھی بتائی جس کے بعد سپیکٹر ترنت اس کے گھر کی اور نکل پڑی ادھر پتا چلا کہ گھر کے اندر وہ ماسک والی لڑکی غصی تھی اس کے ایک سے لے کر بیس تک گنتی گننے سے لگا کہ وہ من ہے وری کے پاس آتے ہی وہ من کے کمرے میں بھاگ کر چھپ گئی وری اس کے پیچھے گئی تو دیکھا کہ کمرے کے سارے سامان ہوا میں تیر رہے تھے مگر وہ ماسک والی لڑکی کہیں نہیں دکھ رہی تھی وری نے جیسے ہی آلماری کھولا وہ لڑکی اسے اپنے ساتھ اندر کھینچ لے گئی اس کا فون وہی پر رہ گیا وری اپنی ہوش و ہواس کھو چکی تھی جب آنکھ کھلی تو وہ ایک سیسے کے سیل میں تھی ٹھیک اپنے سامنے اپنی ماں کو دیکھ وہ چکت رہ گئی یہاں سے کہانی تیس سال پیچھے جاتی ہے تب ہی ان کا پورا پلانٹ چوپٹ ہو گیا پاور پلانٹ میں کچھ تکنی کی خرابی کی چلتے وری کی ماں کنگنا کو کمپنی جانا پڑا یہ ہے ان کا ڈرائیور نتی وہی بوڑھا جسے ہم نے پرجنٹ والی کہانی میں دیکھا تھا کسی طرح فالٹ کو ڈھونڈ کر یہ چھتیسوہ پریوک شروع کیے مطلب یہ پچھلے پیتیس بار سے ناکام ہوتے آ رہے ہیں اس بار ہر بار کی طرح سے ہٹ کر ہوا مشین کے اوپر ایک گول آکار کا ورم ہول بنا جس میں سے ایک سینڈل آ گرہ بھائی ساب کنگنا ٹائم مشین بنانے پر کام کر رہی ہے اس لیے وہ وری کو ٹائم نہیں دے پاتی تھی اکثر اس کے پتہ ہی اسے سنبھالتے تھے اس بات کو لے کر ان کے بیچ جھگڑے بھی شروع ہو گئے کھیس میں آ کر کنگنا بول بیٹھی کہ وہ کام دھام چھوڑ کر دن بھر اسے پالتے نہیں رہے گی اس کے لیے گھر میں میڑ تو ہے ہی حالانکہ وہ یہ بات کہنا نہیں چاہتی تھی پر یہ ایکسپیرمنٹ کا نشاہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے جس میں لوگ گھر پریوار دوست رشتے دار سب کو بھول کر اپنی ایک الگ دنیا کریٹ کر لیتے ہیں خیر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اگلے دن وہ پریوار کے ساتھ چھٹی منانے نکل پڑی وری کافی خوش تھی وہ مام کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی مگر اس کی ماں کا مور تو اپنے کام کے طرف ہی تھا اس کو لے کر ان کے بیچ بحث ہو گئی کنگنا نے ترنت گاڑی رکھا اور گاڑی سے نکل گئی وری بلکھنے لگی کہ ماں مت جاؤ اتنے میں ایک ٹرک ان کی گاڑی کو ٹھوک کر چلا گیا اس ایکسیڈنٹ میں وری اور اس کے ڈیڈ مارے گئے آپ کے مند میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ وری اگر پانچ سال کی عمر میں ہی مر گئی تو پھر وہ کون تھی خیر جو بھی ہو 14 مارچ 1991 کو وہ مرے اور اگلے دن ان کا انتیم سنسکار کر دیا گیا وری کی ماں اب ہر وقت 14 مارچ 1991 کی رٹ لگائے رہتی اگر وہ سمیے میں پیچھے جا کر 14 مارچ 1991 کے دن والی گھٹنا کو بدل پاتی تو کتنا اچھا ہوتا گم ہلکہ کرنے کے لیے انہیں سائیکیٹریسٹ سے بھی ملنا پڑا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا وہ اپنے آپ کو اپنے پتی اور بیٹی کا قاتل مان چکی تھی آخر میں انہوں نے ہار مان لیا اور ڈیم سے کودنے کے لیے جیسے ہی اوپر چڑھی نیچے ایک ورم ہول دکھا گھبراہٹ کے چلتے ان کا سینڈل اسی ورم ہول میں گر پڑا جو جا کر کسی دوسرے ٹائم لائن والی کنگنا کو ملا اس ٹائم لائن والی کنگنا سمجھ گئی کہ ابھی بھی امید باقی ہے وہ پورا سیٹ اپ اپنے گھر کے تیخانے میں لگوائی دن رات ریسرچ کے بعد وہ 14 مارچ 1991 کے ڈیٹ کو لے کر ٹائم ماشین کے اندر داخل ہوئی ماشین سٹارٹ تو ہوا مگر تھوڑی دیر میں ہی بند پڑ گیا یعنی کنگنا اپنے آخری پریاس میں بھی فیل ہو گئی وہ اپنے ناکامی کا شوک منہ ہی رہی تھی تب ہی ٹائم ماشین ایک بار پھر سے ریسٹارٹ ہوا اگلے ہی پل سیل کے اندر ایک ورم ہول بنا جس کے اندر سے ایک چھوٹی بچی نکلی یہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ ویری کی بیٹی من تھی جو آلماری کے اندر سے غائب ہوئی تھی مطلب یہ سمیں ہمیں تب کا دکھایا جا رہا ہے جب ٹوینٹی ٹوینٹی ون والی من اپنے ٹائم لائن سے غائب ہوئی تھی اسی لیے اس کے آلماری کے نیچے ورم ہول کا نسان بنا تھا دیکھا جائے تو کنگنا وری کے بیٹی من کو سن ٹوینٹی ٹوینٹی ون سے نائنٹین نائنٹی ون میں کھینچ لائی ہے ہوش میں آنے کے بعد من اپنے ماں کے لیے رونے لگی گھر کا کونہ کونہ چھان ماری لیکن اس کی ماں اسے نہیں ملی ان کے نوکر نتی نے بھی من کو دیکھ کر سوال کیا کنگنا بتائی کہ یہ بچی ان کی دور کے رشتہ دار کی بیٹی ہے جو وہ اپنی بیٹی وری کے لیے نہیں کر سکی تھی جس بات کا ان کو رگرٹ تھا وہ من کے ساتھ پورا کرنے لگی اس کے لیے کھلونے وغیرہ تتھا ماسک بھی خرید لائی آخر میں اس نے من کا نام بدل کر اپنی مر چکی بیٹی کے نام پر رکھ دیا یعنی اب اس کا نام وری ہے وری کے ساتھ دن بھر لکا چھپی کھیلنا اسے کہانیاں سنانا ہر وہ چیز کی جو اس کی اصلی بیٹی وری مرنے سے پہلے اسے کرنے کو کہتی تھی یہ سب کر کے بھی کنگنا کا من حلکہ نہیں ہوا ایک رات وہ پھر سے پریاس کرنے گئی کہ ساید اس بار وہ ٹائم میں پیچھے جا سکے اپنے پتی اور بیٹی کو واپس پا سکے ادھر من ماسک لگا کر کھیل رہی تھی جیسے ہی کنگنا نے ٹائم مشین چالو کیا من ادھر وری کو دکھنے لگی وہ اس کے پیچھے بھاگی جیسے ہی آلماری کھولی ٹائم مشین کے ذریعے وہ نائنٹین نائنٹی ون میں چلی آئی سامنے اپنی ماں کو دیکھ اسے لگا کی وہ مر کر ہیل میں اپنے ماں کے پاس آ چکی ہے اس کو لے کر کنگنا الگ ہی پریشان تھی کیونکہ وہ لڑکی اسے بار بار لگاتار ماں کہہ کر پکار رہی تھی کنگنا کا کھوپڑا خراب ہو چکا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ لڑکی اسے ماں کہہ کر کیوں پکار رہی ہے اس سے اس کی ریوالور لی اور اسے وہی قید کر تیخانے سے بھاگ نکلی وری چلاتے رہ گئی گڑ گڑاتے رہ گئی لیکن کچھ نہ ہو سکا دوسری طرف ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں اور بوال مچ چکا تھا کیونکہ بیٹی کے ساتھ ساتھ اب اس کی ماں بھی غائب ہو چکی تھی اس کے بیڑ کے نیچے وہ دس لاکھ بھی ملے اگر وری کو بھاگنا ہی تھا تو پیسے چھوڑ کر کیوں بھاگے گی اوپر سے اس کی کار بھی یہی پر ہے اس گتھی کو سلجھانا پولیس کے لیے ٹیڑھی کھیر بن چکا تھا گھر کی پھر سے تلاشی لی گئی تو انہیں دو فوٹوز ملے نتی ان کو پہچانتا تھا یہ اس گھر کی مالکن کنگنا راناوت جی کی بیٹی اور پتی کی فوٹو ہے ویسے آپ کی کنگنا میڈم کیا کام کرتی تھی وہ ایک پروفیسر تھی اور یہاں کے ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم میں انجینئر تھی گھر میں لیب کیوں ہے اور وہ کس چیز پر ایکسپیرمنٹ کرتی تھی نتی کو یہ بات نہیں پتا کہ گھر میں کوئی لیب بھی ہے ویسے کنگنا میڈم تیس سال پہلے یہاں سے چلی گئی تب ہی سے یہ گھر بند پڑا ہے دوسری طرف کنگنا اس انجان لڑکی کے لیے کھانا لے کر گئی ساتھ میں پوچھ بھی لیا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو وری جھٹ سے کھانا گٹکنے کے بعد بتائی کہ وہ اسی گھر میں رہتی ہے اصل میں وہ اپنے پاچ سال کی بیٹی من کو ڈھونڈ رہی تھی تب ہی اچانک وہ یہاں آ پہنچی یہ سب جاننے کے بعد کہ اس کی بیٹی من کنگنا کے پاس ہے وہ کچھ بتائے بینا وہاں سے بھاگ نکلی کہیں نہ کہیں کنگنا من کو اپنی بیٹی مان چکی تھی اور اسے اپنی بیٹی وری کی طرح دوبارہ نہیں کھونا چاہتی تھی دوسری طرف انسپیکٹر کے ہاتھ ایک ثبوت لگا ہے انہیں جارو کانانٹ ہاؤس سے جڑا 1991 کا ایک فائل ملا جس میں ایک ریوالور تھا اب اسے پتا ہے کہ اس گھر میں اس ریوالور کے ساتھ کون سی گھٹنا گھٹی تھی وہ کون سی گھٹنا تھی پاسٹ میں وہ اب ہونے والا ہے کنگنا کا نوکر نتی لیب کے اندر گھس چکا ہے اصل میں اسے یہاں نگرانی کرنے کے لیے کنگنا نے بھیجا تھا تب ہی وری دم گھٹنے کا بہانہ کر کے بے ہوش ہو گئی نتی نے جیسے ہی سیل کا دروازہ کھولا اسے دھکا دے کر وہ بھاگ تو نکلی پر تیخانے کا دروازہ باہر سے لوک تھا وہی پر اس کی بیٹی من گنتی گن رہی تھی گنتی سن کر وری من کو آواز لگائی جیسے ہی اس نے اس چھوٹے سے ہول سے من کو دیکھا پیچھے سے نتی اسے دبوچ لیا من کو سمجھا بجھا کر بھیجنے کے بعد وہ پھر سے وری کو وہی قید کر دیے ادھر اس ریوالور کے سیریل نمبر سے پتا چلا کہ یہ سن دو ہزار میں بنی تھی جسے دو ہزار بیس میں وری کے پتی نے لائسنس لے کر خریدا تھا تو پھر یہ نائنٹین نائنٹی ون کی ثبوت میں کیسے آیا اصل میں یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس ریوالور کو ٹوینٹی ٹوینٹی ون والی وری اپنے ساتھ نائنٹین نائنٹی ون میں ٹائم ٹرائیول کر کے لائی تھی انہی ثبوتوں میں انہیں ایک موبائل نمبر ملا نائنٹین نائنٹی ون میں تو موبائل ہوتے ہی نہیں تھے تب ہی انسپیکٹر نے غور کیا تو پتا چلا کہ یہ تو مس وری کا نمبر ہے یہ نمبر نائنٹین نائنٹی ون میں ملی لاش کے پاس سے ملا تھا انسپیکٹر سمجھ گئی کہ وری اسی گھر میں ہے لیکن وہ سمیں میں پیچھے جا چکی ہے اور اب اس کے ساتھ وہی سب ہو رہا ہے جو اس نائنٹین نائنٹی ون والے ریپورٹ میں درج ہے وہ کار لے کر ترنت جرو کاننٹ ہاؤس کی اور نکل پڑی ادھر نتی پہرہ دیتے ہوئے ریڈیو پر نیوز سن رہا تھا تب ہی نیوز ریپورٹر آج کی ڈیٹ منت اور یئر بتا کر نیوز شروع کی جسے سن وری چونک پڑی چکا تھا کہ کسی طرح وہ سن نائنٹین نائنٹی ون میں آ پہنچی ہے وری اس انجان آدمی کو بتائی کہ اس کا نام وری ہے وہ بھوش سے آئی ہے اس کی میڈم کنگنا اس کی ماں ہے لیکن وہ پہچان نہیں رہی اور انہوں نے اس کی بیٹی من کو قید کر کے رکھا ہے جس پر اس انجان شکش نے اپنی وری کا فوٹو دکھاتے ہوئے بتایا کہ ان کی وری پچھلے سال ایک ایکسیڈنٹ میں مر چکی ہے تو تم اپنا موہ بند ہی رکھو دوسری طرف من کو وہ آتما پھر سے دکھنی شروع ہو چکی تھی اسے یہ آتما کیوں دکھ رہی ہے خیر جو بھی ہو ادھر وری کے ہزبنڈ بھی یہاں آ چکے تھے انہیں بھی تیس سال پہلے وری کے گھر میں ہوئے گھٹنا کے بارے میں پتا چلا تیس سال پہلے وری کے گھر میں کس کی باڈی ملی تھی یہ پولیس کے لیے آج بھی ایک رہیس سے ہے وری کے ہزبنڈ بھی کوئی چھوٹے موٹے پت پر نہیں بلکہ کرنل تھے انہوں نے وری کے گھر جانے کی ایک کشہ ظاہر کی کیونکہ انہیں وری کے گھر کا ایڈریس نہیں پتا تھا دوسری اور گھنٹوں وری کی بک بک سن سن کر نتی کا کھوپڑا خراب ہو چکا تھا آخر کار اسے وہی چھوڑ کر وہ باہر کے دروازے پر پہرہ دینے چلا آیا اتنے میں وری کسی طرح سیل کا کانچ توڑ کر باہر نکل گئی ٹوٹنے پھوٹنے کی آواز جیسے ہی نتی کے کانوں میں پڑی وہ وری کی گن لے کر فوراں اندر پہنچا وری اسی کے تاک میں بیٹھی تھی اس نے اس پہرے دار پر کانچ لے کر حملہ کر دیا اس کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی جس کے بعد اس کے دماغ پر چڑھا کی یہ تو اس کے نتی چاچا ہے انہیں وہی چھوڑ وہ گن لے کر اوپر پہنچی پھر من کے کمرے میں گئی تو وہ وہی پر سو رہی تھی اتنے میں کنگنا نے وری کو پیچھے سے دبوچ لیا تو میری بیٹی کو مارنا چاہتی ہے اصل میں میں آپ کی بیٹی ہوں اور من میری بیٹی ہے پتہ نہیں کیسے پر میں دو ہزار چوبیس سے یہاں کسی طرح آ پہنچی ہوں کنگنا نے اس کی ایک نہیں سنی کیونکہ وہ ایک بیٹی پہلے ہی کھو چکی تھی اور اب دوسرا نہیں کھونا چاہتی انہوں نے وری کو ریلنگ سے دھکا دے دیا جو جا کر جھومر سے ٹکرائی اور نیچے گراؤنڈ فلور پر جا گری اگلے ہی پل جھومر اس کے چہرے پر جا گیرا جس سے رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی ادھر انسپیکٹر بھی سمجھ چکی تھی کہ 1991 میں جس لڑکی کا ڈیڈ باڈی ملا وہ کسی اور کا نہیں بلکہ وری کا تھا جو کسی طرح 2021 سے 1991 میں جا پہنچی تھی اتنے میں وری کے پتی بھی پولیس والوں کو لے کر پہنچے انہیں دیکھتے ہی انسپیکٹر ان پر ٹوٹ پڑی کیونکہ اسی کے وجہ سے وری کا یہ حال ہوا انت میں وہ انہیں وری کے ڈیڈ باڈی کا فوٹو اور فائل دے کر چلی گئی ادھر 1991 میں وری کے مرنے کے بعد جانچ پڑتال کرنے فورنسک والے پہنچ چکے تھے یہ سب تام جھام نپٹا کر کنگنا من کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی جہاں ہمیں پتا چلا کہ صدمہ لگنے کی وجہ سے من کی یاد داشت چلی گئی ہے اس کے بعد کنگنا نے اس کا نام وری رکھا اور اس جگہ کو ہمیشہ کیلئے چھوڑ کر چلی گئی وہی وری کی آتما یہی قید ہو کر رہ گئی جو اکثر من کو رات کے اندھیرے میں دکھ جایا کرتی تھی یہاں سے وہ بینکوک چلے آئے کچھ سالوں بعد وری بڑی ہو گئی آخر میں کنگنا کو سمجھ آیا کہ جو بھوش سے آئی تھی وہ من ہی تھی من یعنی وری کی بیٹی بھی بڑی ہو کر ہوبہو وری کی طرح ہی دکھتی ہے اسی اسمنجس میں پھس کر کنگنا پاگل ہو گئی یہ وہی سمجھ تھا جب وری کو ویر سے پیار ہوا تھا دونوں نے شادی بھی کر لی جس کے کچھ مہینے بعد وری کی ماں کنگنا چل بسی اس کے بعد ویر اور وری کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام انہوں نے من رکھا یہ وہی سمجھ تھا جب ان کے بیچ جھگڑے شروع ہو گئے بعد ڈیورس تک آ گئی مگر ویر اسے کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اس کے گرفت سے وہ سالوں تک نہیں نکل پائی کیونکہ ویر کرنل تھا پسٹول لگ چکی تھی جس کے دم پر وہ پیسے اور ونڈ کو لے کر اپنے پرانے گھر بھاگ آئی مطلب کی یہ گھٹنا لوپ میں چل رہا ہے پھر سے وہی سب شروع ہوگا تو دوستوں یہ تھی کہانی Don't Come Home Web Series کی آشا کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی